زہرین پڑھنے کی صورت میں نیت زہر اور اثر کی کٹھی کریں گے الگ الگ کریں گے اور مغربین اور وطنوں کی نیت بھی کیا ہوگی اور تاجت کے لیے سونا ضروری ہے یہ ساری باتیں میں آلڈی ڈریس کرتا ہوں زہرین اور مغربین کے اوپر آپ کلپ میرا لکھیں کھل جائے گا یوٹیوب کے اوپر نیت تو زیرہ الاغی ہوگی نا میرے بھائی زہر کے چار فرض الاغوں ہوں گے اس کے بعد فصل ہوتا ہے بیچ میں نئی اقامت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ زور اثر کو جمع کیا اور ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور اشاء کو جمع کیا تو دونوں الگ الگ ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کی لادہ لادہ نیت ہوگی اور جب نمازیں جمع کی جائیں گی اس وقت سنت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے صرف نفلی عبادت ہے آپ چھوڑ بھی سکتے تو اس میں یہ ہے کہ زور اثر جمع کر لیں اثر کے بعد سنتیں آپ پڑھ لیں زور کی باد والی دو اس طرح سے مغرب اشاء جب جمع کریں گے تو مغرب کی دو سنتیں اشاء کے فرض کے بعد پڑھیں اس کے بعد اشاء والی دو سنتیں پڑھیں اس کے بعد وطر پڑھ لیں تحجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں نماز تحجد وطر کیام اللیل تراوی یہ ایک ہی نماز کے چار نام ہیں مسئلہ نمبر 130 میرا وطر کے اوپر دیکھ لیں آپ فوراں بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو اٹھ کے آخری پیر میں پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہیں سونا کوئی شرط نہیں ہے یہ بالکل جالی شرط بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے کوئی شرط نہیں اگر کوئی بوڑی عورت ہو اور اس کی عدت بھی عام عام عدت ہی ہوگی بالکل عام عدت ہی ہوگی شریح حکم نہیں بدلے گا بوڑی ہے چاہے جو مرضی ہے اس نے عدت کرنی کرنی ہے میں پچھلے مجلسوں کے اندر ڈیٹیل اس پر جواب دے چکا مجلسوں کے اندر ڈیٹیل اس پر جواب دے چکا